حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا دربار راکہ ہے ایک شخص کو پکڑ کر لوگ لے آتے ہیں کہ شخص نے ہمارے باپ کو قتل کر دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے پوچھا کیا ماجر ہے بھئی اس نے کہا جی واقعی میں ان کے باپ کا قاتل ہوں لیکن میں نے قصدن قتل نہیں کیا ہوا یہ کہ میں ایک مسافر ہوں جا رہا تھا راستے کے اندر سبز چراغہ تھی میرا ہونٹ بھوکا تھا اس چراغہ میں داخل ہو گیا اس کے بوڑے باپ نے پتھر اٹھایا اور میرے ہونٹ کو مارا اس کی آنکھ نکل گئی مجھے بڑا غصہ آیا میں نے وہی پتھر اٹھا کر اس کے باپ کو دے مارا لیکن وہ ایسے ٹکانے پہ لگا کہ اس کا باپ فوراں فوت ہو گیا میرا قصد اور ارادہ نہیں تھا لیکن بارال میں اس بات کا اقراری ہوں کہ میں نے اس کے باپ کو قتل کر دیا آپ جو حکم سنائیں میں اس کو قبول کروں لیکن میں ایک محلت مانتا ہوں کہ میرے دوست میرے بھائی کی کوئی رقم میرے ذمہ ہے میرے پاس اس نے امانت رکھی ہوئی ہے اور وہ مجھے پتا ہے کہ میں نے کہاں چھپا کے رکھی ہوئی اگر آپ فیصلہ کر دیتے ہیں اور میری گردن کاٹ دی جاتی ہے تو وہ امانت جو میں نے رکھی ہوئی ہے سنبھال کر کے میرے علاوہ کوئی جانتا بھی نہیں ہے تو وہ اس تک کون پہنچائے گا اگر آپ مجھے تین دن کی محلت دے دیں تو میں جا کر کے اس کی امانت اس کو واپس کر کے پھر واپس آؤں گا پھر یہ پھندہ پھانسی کا میں اپنے گلے میں ڈلوانے کے لئے تیار ہوں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی شخص تری زمانت دے دے تو ہم تجھے چھٹی دینے کے لئے تیار ہیں اس نے دائیں بائیں دیکھا پورے مدینے میں اس کا کوئی شناسہ ہی نہیں تھا واقف ہی نہیں تھا ایک اجنبی شخص تھا حضرت عبوزر غفاری کھڑے ہو گئے کہا حضرت عمر میں اس کی زمانت دیتا ہوں زمانت دے دی گئی وہ چلا گیا تیسرے دن وعدے کا جو وقت تھا لوگ جمع ہو گئے دربار لگ گئے ابھی تک آنے والا نہیں آیا لوگوں نے کہا ابوزر تو نے غلطی کی ہے ایک اجنبی کی زمانت دی اور ابھی تک وہ نہیں آیا اور میاں صاحب فرماتے ہیں ایک وار جو بھائیں اڑ جان دے اور پھر گدی نہ فس دے دے ظاہر ہے وہ چلا گیا واپس تو نہیں پلٹ کہے گا اسے پتا ہے کہ آگے سیدھی سیدھی میری موت ہے تو تم نے یہ کیا غلطی کی خیر آپ نے فرمایا کہ اگر وہ نہ آیا تو یہ فانسی کا پھندہ میرے گلے میں ڈال لینا لیکن بارا میں نے اس کی زمانت دی کچھ عرصہ بھی تا کہ دور سے گرد و غبار اڑتا ہوا دکھائی دیا جب صورت واضح ہوئی تو وہی شخص تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے دربار میں کھڑا ہو کہنے لگا حضرت کسی وجہ سے تاخیر سے پہنچا ہوں معذرت چاہتا ہوں اب جو حکمیں پورا کیجئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں اس کے فانسی کے حکامات جاری کر چکے تھے آپ نے فرمایا کہ ابو ذر یہ بتا کہ تُو نے اس کی زمانت کیسے دی جب تُو اسے جانتا نہیں تھا تو سنو حضرت ابو ذر غفاری نے کیا کہا کہا ایک اجنبی میرے محمد کے مدینے میں پناہ مانگ رہا تھا اور اس نے چاروں سمت دیکھا اور کوئی شخص نہیں تھا جو اس کو امان دیتا اور اس کی زمانت دیتا تو میں نے اس لئے زمانت دے دی کہ نہ بھی آیا تو اپنی جان چلی جائے گی کل کوئی یہ تو نہیں کہے گا کہ محمد کے مدینے میں کسی نے زمانت مانگی تھی پورے شہر میں کوئی زمانت دینے والا نہیں تھا اس کو کہا کہ انہوں نے تو زمانت دے دی میں اب تو بتا کہ تو چلا گیا تھا تجھے جانتا کوئی نہیں تھا نہ پلٹ کے آتا تو تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا تو تُو نے یہ دوبارہ موت کے موں میں کیوں اپنا سر رکھا ہے تو اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ ایک اجنبی کی زمانت اس ایسے شخص نے دی ہے جو مجھے جانتا بھی نہیں ہے اور اگر میں نہ گیا تو لوگ قیامت تک اجنبیوں پر بھروسہ نہیں کریں گے کہ اجنبی یوں سلوک کیا کرتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اس کے فانسی کے حکام جاری کیے تو جن کے باپ کو قتل کیا تھا وہ بیٹے کھڑے ہو گئے کہنے لگے تاریخ کی کالک ہم اپنے موں پہ ملیں گے ہم بھی اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر دیتے ہیں یہ ہماری تاریخ ہے یہ ہماری کہانی ہے لیکن آج ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں اور کیا ہماری صورتحال ہے نہ ہمارا کردار رہا اور نہ ہمارا کوئی تشخص رہا آج ہم نے اپنا تشخص بھی مٹا کے رکھ دیا اپنے طرز زندگی بھی بدل دی نہ ہماری باطن کی وہ روشنی رہی نہ ظاہری وہ صورت رہی کہ ہم پہچانے جائیں کی حضور کے بولانے بلکہ آج بھاند بھاند کی بولیاں بول رہیں اکوال نے کیا کہا تھا اپنی ملت پر کے آس قوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترقیب میں تجھے قومِ رسولِ آج حضرت عمر نکلے یروشلم میں ایک اونٹ ہے ایک غلام ہے کبھی وہ سوار ہوتا ہے کبھی آپ باری مقرر کی ہے جب قریب پہنچے یروشلم کے تو عمر کی باری نکیل پکڑنے کی اور غلام کی باری اوپر سوار ہونے کی آگئے غلام نے کہا آقا میں مرضی سے اپنی باری چھوڑتا ہوں آپ آ جائیں دشمنوں کے مفتوحہ علاقے میں آ رہے ہیں تازہ تازہ علاقہ فتح ہوا ہے اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہو عمر نے کہا اسلام کی شان و شوکت ایسے ظاہر نہیں ہوتی ہے اپنی باری پہ تم بیٹھو گے اپنی باری پہ میں بیٹھوں گا لوگ منتظر کھڑے ہیں دور سے جب دیکھا کہا اس کی حیبت سے کامتے تھے ہم یہ تو کوئی حبشی لگتا ہے رنگ کالا ہے ہونٹ موٹے ہیں اس سے تو زیادہ حسین اس کا غلام ہے جو آگے آگے چل رہا ہے حضرت ابو عبیدہ نے کہا دھوکہ کھا رہے ہو ہمارا آقا وہ نہیں ہے جو اوٹنی کے اوپر سوار ہے ہمارا آقا وہ ہے جو لگام تھامے آگے آگے چل رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھ کے جابیہ کے مقام پہ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ نے استقبال کیا تو حضرت عمر آگے بڑھے اور انہوں نے آگے بڑھ کر کے حضرت ابو عبیدہ کے دونوں کندوں پہ ہاتھ رکھا اور سنو حضرت عمر نے کیا کہا کہا لا الہ الا اللہ انہ کنہ ازلہ قوم فعزن اللہ بالاسلام کہا کہ لا الہ الا اللہ اے ابو عبیدہ بن جرہ ہم ایک زلیل قوم تھے اور اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت عطا کی ہے اور میں تمہیں ایک تاریخ سارس بات کہنے لگا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جب تک ہم اس عزت والے اسلام کے دامن کو تھامے رہیں گے ہماری عزت قائم رہے گی اور جب اسلام کے علاوہ کسی اور جگہ سے عزت ڈھونڈیں گے تو رسوا کر کے رکھ دیے جائیں گے یہ ہے وہ خلاصہ جو حضرت عمر نے امتوں کے اروج و زوال کا بیان کیا ہے اس امت کو جو خیرات ملی ہے تخت و تاج کی وہ پیٹاگون سے نہیں ملی وہ واشنگٹن سے نہیں ملی وہ وائٹ ہاؤس سے نہیں ملی وہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ ملی ہے اس لیے جب ہم نے اسلام سے انحراف کیا پاکستان حاصل کیا گیا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہم نے اس نعرے کوئی چھوڑ دیا ہوا ہے ہم نے انحراف کر دیا ہے آج ہماری نظریں مغرب کی طرف لگی ہیں کہ تخت و تاج اس سے نصیب ہوتے ہیں اور دنیا کے اوپر ہم رسوہ ہو کے رہ گئے ہماری پستی ہماری زبوحالی ہماری زلت کا سبب یہ ہے کہ جس جگہ سے ہمیں عزت ملی تھی ہم نے وہ مرکز ہی چھوڑ دیا ہے اس مرکز حیات کو اس مرکز زندگی کو اس مرکز عزت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اور دنیا کے اوپر ہم رسوہ ہو رہے ہیں انہی حضرت عمر کی کہانی ہے وادی تہامہ سے گزر رہے تھے کہ بچوں کی طرح بلک بلک کے رونے لگے کہا عمر جوان آدمی ہو اور بچوں کی طرح بلک کے رو رہے ہیں کہا تم نہیں جانتے مجھے بچپن کی کہانی یاد آگئے کہا کیا کہانی ہے کہا یہی عرض تہامہ تھی میرے باپ خطاب نے مجھے پانچ اوٹ دیئے تھے کہا انہیں لائن میں کھڑا کرو سیدھا میں آگے والا سیدھا کرتا تھا پیچھے والا ٹیڑا ہو جاتا پیچھے والا سیدھا کرتا آگے والا ٹیڑا ہو جاتا میرے باپ خطاب نے مجھے بڑا مارا کہا ایک عرب کے بیٹے ہو کے تم سے پانچ اوٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے کہا ایک زمانہ عمر پہ وہ تھا کہ اس سے پانچ اوٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے اور آج شرک سے لے کر غرب تک تیئیس لاکھ مربع میل کی حکمرانی اور انسان بھی لائن میں کھڑے ہے یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نہیں ہے تو اور کیا ہے عمر سے تو پانچ اوٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے تو یہ عزتیں یہ تخت و تا یہ حکومتیں ہمیں حضور کی دہلیس سے ملی جب ہم نے اس دہلیس کو چھوڑ دیا تو دنیا کے اوپر رسوا ہو گئے اور زلیل کر کے رکھ دئیے گئے ہماری اخلاقی پستی اور زبوحالی نے ہم کو کہیں کا نہیں چھوڑا ہے دام نے رسالت ماب کو چھوڑ دیا ہے پھر رسوائیاں مقدر نہیں ہوں گی تو کیا ہوں گی آئیے ابھی بھی موقع ہے توبہ کا دروازہ بننی ہوا رب سے بھی معافی مانگ لیں گمبد خضرہ کے مکین کے حضور بھی ہاتھ جوڑ کے کہیں چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی دیکھ ہماری آگ مجھولی اپنے سینے اپنی گولی بھول گئے ہم درس اخوت آقا ہم سے بھول ہوئی دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں تیرے دھر پہ آئے ہوئے ہیں کھول دے اپنا باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی عبداللہ بن عمر اور عبیداللہ بن عمر بسرہ سے گزر رہے تھے ایک جنگ سے واپسی پر تو حاکم بسرہ نے آپ کو کچھ پیسے دیئے کہ یہ مال غنیمت میں جا کے جمع کروا دینا اور پھر خود ہی مشورہ دیا کہ عراق کے اندر فلان فلان چیز بہت سستی مل جاتی ہے اور حجاز میں ان چیزوں کی قیمت زیادہ ہے تو اگر آپ ایسا کر لیں کہ یہ ان پیسوں سے خرید لیں اور جا کے مدینہ المنورہ میں فروخت کر دیں تو جو زائد پیسے آپ کمائیں گے وہ آپ کے ہوئے اور یہی اشرفیاں جو میں نے دی ہیں آپ کو اتنی اشرفیاں بیت المال میں جمع کروا دینا تم نے محنت کی ہوگی تجارت کی ہوگی جتنے بچیں گے وہ آپ کے ہوں گے تو انہوں نے کہا بہت اچھا وہاں سے مال خرید لیا مدینہ المنورہ میں آکے بیچ دیا جتنی اشرفیاں انہوں نے وہاں سے دی تھی بیت المال کے لیے اتنی بیت المال میں جمع کروا دی حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کو پتا چلا بیٹوں کو بلائیا کہا کہ سنا ہے تم نے کوئی کمائی کی ہے کہا جی ہم نے تو تجارت کی اور جو مال لیا تھا اتنا مال بیت المال میں جمع کروایا ہے کہا تم بیت المال کے پیسوں پر کمائی کی ہے وہ پیسے بھی تمہیں بیت المال میں جمع کروانے پڑیں گے یہ عمر ہیں رضی اللہ تعالی رومی شہنشاہ کی بیوی سلام بھیجتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کی اہلیہ کو تو وہ ایک دینار ادھار لے کر کے اس کا اتر خریدتی ہیں اور شیشیوں میں ڈال کر کے ان کو بھیجتی ہیں کہ چلو ایک رواداری کا اچھا ثبوت فراہم کیا جائے تو وہ واپسی پر انہی شیشیوں کے اندر قیمتی موٹی بھر کے بھیجتی ہیں جوہرات بھر کے بھیجتی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ فرماتے ہیں لاؤ یہ سارے جوہرات سب کو فروخت کرتے ہیں ایک دینار اس کو دیتے ہیں باقی بیت المال میں جمع کر دے ہیں تو جب اپنی زندگی اتنی محتاط ہوگی اتنی خوبصورت ہوگی تو پھر کس طرح کوئی گورنر زیاد نہیں کرسکتا ہے تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا طرز زندگی اور انداز معاشرت اتنا سادہ اور اتنا خوبصورت رکھا کہ اس کے مطابق تمام گورنروں کو ڈھالنے کی تلقین کی آپ جب بھی کسی شخص کو بطور گورنر اس کا تعین کرتے تو اس کو یہ نصیحتیں کرتے ایک ترکی گھوڑے پہ سوار نہیں ہوں گے باری کپڑا نہیں پہنیں گے اور انچینے آٹے کی روٹی کھائیں گے مکان کا دروازہ نہیں لگائیں گے کوئی حاجب نہیں رکھیں گے چوکی دار نہیں رکھیں گے بواب نہیں رکھیں گے جو تمہارے تک پہنچنا چاہے ڈریکٹ پہنچ جائے اللہ اکبر اور پھر جب کسی کو متعین کیا جاتا اس کی جائدادیں لکھنی جاتی کہ اس کے پاس کتنی جائداد ہے وہ حساب اپنے پاس رکھتے اور جب وہ معذول ہوتا یا اس کا وقت ختم ہوتا تو آپ دیکھتے کہ اب اس کے پاس جائداد کتنی ہے اگر وہ جو پہلے آپ نے اپنے پاس ریکارڈ رکھا ہوتا اس سے جائداد اس کی زیادہ ہوتی تو حضرت عمر بکیہ جائداد بیت المال میں جمع کر دیتا ہے اللہ حکم اور یہ کیسے تھا گورنر بول نہیں سکتا تھا اس لیے کہ حضرت عمر کی اپنی بودھ و باش بھی اسی طرح کی تھی اپنا طرز زندگی بھی اسی طرح کا مالِ غنیمت میں بہت ساری چادریں آتی ہیں جو سب کو تقسیم کر دی جاتی ہیں خطبہ جمعہ دینے کے لیے آئے تو ایک شخص کڑا ہو گیا عمر خطبہ بعد میں سنیں گے پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو تم نے کمیز پہنی ہے یہ کہاں سے آئی ہے مالِ غنیمت کے اندر جو چادریں آئی ہیں سب کے حصے میں ایک ایک چادر آئی آپ داراز قدر ہیں ایک چادر سے کمیز نہیں سل سکتی تو آپ کی کمیز کہاں سے آئی پہلے اس سوال کا جواب دے دیجئے پھر خطبہ سنیں گے اللہ اکبر آپ کے بیٹے کھڑے ہوتے ہیں کہا ایک چادر سے میرے باپ کی کمیز نہیں بنتی تھی میں نے اپنے حصے کی چادر بھی اپنے باپ کو پیش کی ہے اس نے کہاں اب سناو اور ہم سنتے ہیں یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی ذاتی زندگی آیاز بن غنم کے بارے میں یہ پتا چلتا ہے کہ وہ موٹے کپڑے نہیں باریک کپڑے پہنتا ہے اس نے گھر کے دروازے پر بواب بھی رکھا ہوا ہے چوکیدار بھی رکھا ہوا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہوں محمد بن مسلمہ کو بھیجتے ہیں محمد بن مسلمہ جاتے ہیں اور جا کے تحقیق کرتے ہیں تو ایسا ہی پاتے ہیں تو ان کو وہیں گرفتار کر کے لے آتے ہیں اور حضرت عمر کے درواز میں پیش کیا جاتا ہے چھڑی اس کے ہاتھ میں دے کر فرماتے ہیں جاؤ تم بکریاں چرائے کرو تم گورنری کے لائق نہیں ہو ایک گورنر کو بکریاں چرانے پر لگا دیتے ہیں اس لیے کہ تم نے ان اصولوں سے ان ذابطوں سے انحراف کیا ہے جو ایک سلطنت کے ذمہ دار کے لیے لازم اور ضروری ہیں دور موجود کے حکمرانوں کو چاہے وہ عرب کے حکمران ہوں چاہے وہ عجم کے حکمران ہوں اگر وہ اسلام کا نام لیتے ہیں تو انہیں اپنے عامال کا جائزہ لینا ہوگا کہ ہم کھڑے کہاں ہیں امیر حمزہ کا ایمان لانا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا جس طرح مسلمانوں میں خوشی کی لہر دھوڑ گئی تھی تو کفار کے اندر یہ خبر ایک بجلی بن کے گھری تو وہ بھی دار و ندوہ میں بیٹھے اور سوچنے لگے کہ اب کیا کیا جائے آج ایک حمزہ بن عبد المطلب گئے ہیں کل کوئی اور چلا جائے گا تو یہ تو طاقتور ہو جائیں گے عمر بن خطاب مجلس میں موجود تھے کہا تم قصہ چھوڑو یہ کام میرے ذمہ رہا میں بانی اسلام کی زندگی کا چراغ ہی بھجھا دیتا ہوں روز روز کا قصہ ہی تمام ہوتا ہے تلوار ہمائل کی اور ارادہ قتل سے گھر سے نکلتے ہیں تقدیر ہس کے کچھ اور ہی بول رہی ہے سودہ لینے کے لیے بازار گئے سودہ لینے کے لیے بازار گئے ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے تلوار ہمائل کی ہے بانی اسلام کی زندگی کا چراغ بھجھانے کی آرزو ہے گھر سے نکلتے ہیں بائیس سال کی عمر ہے جوانی ہے بانکپن ہے چہرے پہ جلال ہے خطاب کا جری جوان بیٹا ہے راستے میں ایک صاحب ملے دیکھا اور کہا کہ کیا تیور ہیں اور ارادے کے درگیں کہا چراغ اسلام بجھانے جا رہا ہوں کہا اس کی روشتی تو تمہارے گھر میں بھی پہنچ گئی پوچھا کیا ماجرہ ہے کہا تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب اور تمہارے بہنوئی سعید وہ بھی اس آقا کے غلام بن گئی بس غصے میں بہن کے گھر پہنچتے ہیں اور دروازے کو دستک دیتے ہیں اندر کاری قرآن ان کو قرآن سکھا رہا ہے اہل خانہ سمجھے عمر آئے ہیں اور تیور بھی اچھے نہیں ہیں کاری کو کہیں گوشے میں چھپا دیا اور دروازہ کھولا دروازہ کھولنے کی دیر تھی کہ بہن پہ ٹوٹ پڑے مار دھاڑ شروع کر دی تم صابی ہو گئی ہو تم نے ابا اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے مار مار کے ان کو لہو لہان کر دیتے ہیں تو بہن بولتی ہے عمر سنو تم خطاب کے بیٹے ہو نا میں بھی خطاب کے بیٹے ہوں میں بھی اپنے موقف سے ہٹنے والی نہیں ہوں ہیرز ادا ہو جاتے ہیں کہ اس عورت کے اندر یہ بجلیاں کیسے آ گئیں تو سوچنے لگے اور کہا اچھا جو تم پڑھ رہے تھے مجھے بھی سناو کہا تمہیں پہلے غسل کرنا ہو عمر بدن دھو رہے ہیں میرا رب دل دھو رہا ہے اتنے مکاری قرآن کے ورک لے کے آ گیا اور تلاوت ہوتی ہے اے چودوی کے چاند محبوب ہم نے قرآن اس لیے نازل تو نہیں کیا تھا کہ آپ مشکت میں ہی پڑھ جائیں تلاوت ہوتی جا رہی ہے عمر کی آنکھوں سے آنسوں ٹپک تچلے جا رہے ہیں کہا عمر کی عمر برباد ہو گئی چلو مجھے حضور کی چوکھٹ پر لے چلو اللہ اکبردارِ ارقم میں حضور تشریف فرماتے تلوار اس طرح ہمائل کی ہوئی ہے اور اسی حالت میں حضور کی دہلیس پہ جا رہے ہیں دروازے کے سراخوں سے دیکھا صحابہ نے کہا کہ عمر آ رہے ہیں تلوار ہے ہاتھ میں تو حضرت امیر حمزہ نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اگر ارادہ خیر سے آ رہے ہیں استقبال کریں گے خوش آمدیت کریں گے بٹھائیں گے عزت دیں گے اور اگر ارادہ اچھا نہیں ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا سر کاٹیں گے دروازہ کھلتا ہے عمر حضور کے سامنے آکے بیٹھتے ہیں اور میرے حضور کہتے ہیں عمر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم اسلام لے آؤ اور یہی وقت تھا عمر کے اسلام لانے کا حضرت عمر کلمہ پڑھتے ہیں جو ہی عمر کی زبان سے کلمے کی صدا سنتے ہیں صحابہ اتنے زور سے اللہ اکبر بے ساختگی میں کہتے ہیں مکہ کی گلیاں گونج اٹھتی ہیں اللہ اکبر اب ایمان لانے کے بعد جناب عمر حضور سے پوچھتے ہیں حضور ہم حق پہ نہیں ہیں فرمایا ہم حق پہ ہیں اللہ کا دین سچا نہیں ہے کہا اللہ کا دین سچا ہے کہا کہ آپ اللہ کی سچے رسول ہیں فرمایا ہاں میں اللہ کا سچا رسول ہوں تو کہا پھر ہم چھپ کے نمازیں کیوں پڑھیں ہمیں سہنِ حرم میں جانا ہوگا مسلمانوں کی دو صفیں بنتی ہیں بیس بیس افراد کی ایک صف کی قیادت حضرت عمر کرتے ہیں ایک صف کے آگے حضرت امیر حمزہ چلتے ہیں درمیان میں میرے حضور ہیں اور سینِ حرم میں پہنچ کے رب کی نماز عطا کی جاتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے وہ فرماتے ہیں عمر کا اسلام لانا مسلمانوں کے لئے عزت کا زبب بنا وقار کی علامت بن گیا حضرت عمر بن عبدالعزیز جو کہ عموی خاندان کے چشم و چراغ تھے لیکن ان کا مزاج سب سے ہٹ کے تھا انوکھا اور نرالہ تھا سلیمان نے ساری زندگی تخت و تاج کی بسر کرنے کے بعد سوچا کہ میں ان کو اپنا نائب بنا تو خیر جب ان کا انتقال ہوا تو لوگ دمشق کی جامع مسجد میں جمع ہوئے اور وسیعت نامہ پڑا گیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کھڑے ہوئے فرمایا لوگو نہ تو میری منشاہ تھی کہ مجھے خلیفہ بنایا جائے اور نہ مجھے اس بات کا علم تھا یہ میری منشاہ اور آپ لوگوں کی مشاورت کے بغیر کیا گیا ہے میں اس سے دست بردار ہوتا ہوں آپ جس کو چاہیں اپنا خلیفہ مقرر کرنے تو لوگوں نے کہا آپ ہی ہمارے امیر ہیں آپ ہی ہمارے خلیفہ ہیں تو آپ نے فرمایا کہ جب تک اللہ کی اطاعت کرتا رہا ہوں تب تک تمہارا خلیفہ رہا ہوں اور پھر آپ نے حکم نامہ جاری کیا کہ میری جتنی جائداد ہے ساری بیت المال میں جمع کروائی جائے اور جتنے بھی اموی شہزادیں تھیں ان کی جائدادیں ہیں جو ان لوگوں کے ضبط کی ہوئی تھی سب کو بھاکے شرکات ضبط کرنے کا حکم نامہ جاری کیا مسجد سے باہر نکلے تو آپ کے لئے شاہی سواری لائے گی فرمایا میرا خچر کافی ہے میرے گھر پہنچے تو اپنی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک سے کہا جو بادشاہ کی بیٹی ہے بادشاہ کی پوتی ہے اور چار بادشاہوں کی بہن ہے نازو نعم میں پلی ہوئی ہے کہا اگر میرے ساتھ تم رہنا چاہو تو تمہیں اپنے سارے زیورات ذرو جواہر سارا مال بیت المال میں جمع کروانا ہوگا اور فقیرانہ زندگی بسر کرنا ہوگی اب اس پاک باز خاتم نے کہا کہ میں اس کے لئے تیار ہوں میں فقیری کی زندگی کو ترجیح دیتی اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف دو سال پانچ ماہ اور کچھ دن حکومت کی اور تین برے آزموں پر سلطنت اسلامیاں پھیلی ہوئی تھے اور آپ روتے تھے کہ ان لوگوں کا حق بھی میرے اوپر بلا مطالبہ ہے جو دنیا کے کسی بھی خطے کے اوپر اس سلطنت کی حدود میں بستے ہیں عید کا موقع آیا عید گاہ میں جب لوگ ایک دوسرے کو مل رہے تھے تو امیر المومنین کے بیٹوں کے کپڑے خستہ تھے پرانے تھے پیواند لگے ہوئے تھے تو آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تمہیں شرم تو آ رہی ہوگی کہ امیر المومنین کے بیٹے ہو کے تمہیں دھنک یا لباس بھی دستیاب نہیں ہے تو آپ کا ایک بیٹا عبد الملک بن عمر بن عبدالعزی جو آپ کی زندگی میں انتقال کر گیا تھا اس نے کہا ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی ہے ہمارا باپ دیانت دار ہے جب گھر آتے ہیں تو آپ کی بیٹیاں آپ کو عید مبارک کہتی ہیں آپ سے ملتی ہیں لیکن موہ پہ کپڑا دھرا ہوا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن عبدالعزی بولتے ہیں کہ بیٹی آپ نے چہرے کے اوپر کپڑا کیوں رکھا ہوا ہے تو وہ کہتی ہم نے کچھے پیاس سے آج کھانا کھایا ہے تو اس لیے ہم نے کپڑا رکھا ہے کہ آپ اس پی سمیل ماسوس نہ کریں تو حضرت عمر بن عبدالعزی رو پڑتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کس باپ کا جی نہیں چاہتا کہ میری اولاد آسودہ ہو لیکن میں آخر سے ڈلتا حضرت عمر بن عبدالعزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کے دو سال پانچ ماہ اور چند دنوں کے اندر ایسا عدل پھیلتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں لگتا تھا آسمان اور زمین کے درمیان ترازو گار دیا گیا ہے ہر شے پوری پوری تولی جا رہی ہے اور اتنی خوشحالی آتی ہے اتنی خوشحالی آتی ہے لوگ زکاة کے پیسے لے کے نکلتے ہیں کوئی زکاة لینے والا نہیں ملتا ایک علاقے کے لوگ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خط لکھتے ہیں کہ حضرت زکاة کا کیا کریں فرمائے غریبوں کو دے کہا کوئی غریب رہا ہی نہیں تو کہا کہ اچھا آپ اس طرح کریں کہ جن کی شادیاں نہیں ان کا محر ادا کر کے شادیاں کروا دے تو وہ جواب میں لکھتا ہے یہ بھی ہو چکا تو کہا لوگوں کو کرزہ دے دیں کہا کسی وہ کرزے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر فرماتے ہیں اچھا غیر مسلموں کو کرزہ دیں تاکہ وہ کھیتی باڑی کر کے زراد کے کام کو بڑھائیں یہ عمر بن عبدالعزیز پہ لیا ہے عدل پھیلا نور پھیلا روشنی پھیلی شہزادگی کی زندگی سے ایک دم اپنے آپ کو ایک چھوٹے سے کٹیا کے اندر محدود کہو لیا اللہ اکبر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے نام ور خلیفہ ہے اور ان کے عدل ان کے انصاف ان کی سادگی اور ان کی زندگی کے اس خوبصورت ترس کی وجہ سے عمر سانی کہا جاتا ہے موسیقی 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 موسیقی